اسلام علیکم میں ہم داد سمرو ادارے کب تک سبر کرتے کب تک تحمل کا مظاہرہ کرتے وہی ہوا جس کا خدشہ تھا عمران خان صاحب کو طلب کر لیا گیا ہے طلب کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اور طلب کیا ہے توہین عدالت کے معاملے میں وہ بھی جج کو دھمکیاں دینے کا معاملہ اور وہ بھی جلسے میں تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت تھی اور سماعت تین رکنی بینچنے کی اس سماعت کے اوپر تو آتے ہیں جو ریمارکس ہیں جج صاحبان کے وہ انتہائی بتا رہے ہیں کہ کس طرح معاملہ سنجیدہ ہے اور عمران خان صاحب کی جو سیاست ہے اس کو اب ادارے کس طرح دیکھ رہے ہیں کس طرح عمران خان صاحب وہ جو ہر ادارے کو ہر ادارے کی اوپر یلغار کر دیتے ہیں ہر ادارے کی اوپر حملہ کر دیتے ہیں اوئے توئے کرتے ہیں فوج کے اوپر اس سے پہلے پارلیمنٹ کے اوپر عدلیہ کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان الیکشن کمیشن آف پاکستان سیاسی مخالفین تو خیر عمران خان صاحب کے لئے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے بڑی بڑی گالی دیتے ہیں گالی دے کے کہتے ہیں میں تو سیاسی بیان دے رہا تھا تو وہ جو عادت پڑی ہوئی تھی عمران خان صاحب کو وہ بہرحال کہیں نہ کہیں تو عمران خان صاحب نے پھسنا تھا تو اب لگ رہا ہے کہ اب اوٹ پہاڑ کے نیچے آگیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو اکتیس اگست کو طلب کر لیا ہے میں جو سمات ہوئی ہے وہاں پر جج صاحبان کے جو ریمارک سنیں اس پر تو میں آتا ہوں میں پوری کی پوری وہ جو ڈیٹیل آپ کو خبر ہے وہ پڑھ کر سناتا ہوں اور اس کے بعد اس پر کمنٹ بھی ہوگا لیکن اصل چیز ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو سیاست ہے وہ جس طرح کی سیاست کر رہے ہیں وہ سیاست اس وقت کسی سے بھی ریاست کے بھی وارے بھی نہیں ہے کیونکہ سیاست ریاست ہر چیز آئین اور قانون کے اندر دائرے کے اندر ہوتی ہے پارلیمانی جمہوری نظام ہے ہمارا پارلیمانی جمہوری نظام کے اندر رہ کر اسی نظام کے تحت ایک عدالتی نظام ہے تو عدالتی نظام کا اعترام کرنا ہے اسی نظام کے تحت ایک الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اعترام کرنا ہے اسی نظام کے تحت پارلیمنٹ تو سب سے اوپر ہے تو پارلیمنٹ ہے تو پارلیمنٹ کا اعترام کرنا ہے اسی نظام کے تحت ہماری افواج ہماری پولیس باقی نظام ہے تو ان کا جو دائرہ ہے آئینی اس دائرے میں اگر وہ کام کرتے ہیں اور ان کو پھر کھیج کر باہر لانے کی کوشش جو کرتا ہے تو ظاہر ہے وہ ریاست کے یا اداروں کے بارے میں نہیں آتا ہے عمران خان صاحب مسلسل فوج سے تو یہ مطالبہ کرتے رہے کہ مجھے لے کر آئے ہیں تو اب دوبارہ مجھے واپس لائیں مجھے کیوں نکالا عمران خان صاحب نے اس دن جو راول پرنی میں تقریر کی تھی اور نے کہا تھا کہ نواز شریف کو تو نکالا مجھے کیوں نکالا مجھے کیوں نکالا والا عمران خان صاحب نے مزاگ بنایا تھا نواز شریف صاحب کے وہ جو کیمپین تھی ووٹ کو عزت دو اور مجھے کیوں نکالا اس کا انہوں نے مزاگ بنایا تھا پھر وہ مجھے کیوں نکالا کہہ کر بھی کہتے ہیں کہ ریجیم چینج کیوں کی ریجیم چینج کا بھی ایک بڑا دلچسپ ہے اس میں بھی نا ریجیم جمہوری طور پر منتخب حکومتیں وہ ریجیم اپنے آپ کو نہیں کہلایا کرتی دنیا جان میں آپ دیکھ لیں پولٹیکل سائنس میں آپ دیکھ لیں ریجیم نہیں کہا جاتا حکومت کہا جاتا ہے منتخب حکومت کہا جاتا ہے لیکن ریجیم جو ہوتی ہے ریجیم کوئی وہ جمہوری حکومتوں کے لیے ریجیم کا تو خان صاحب ایک تو یہ اعتراف بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ جی میں الیکٹڈ تو تھا نہیں میں سیلیکٹڈ تھا ریجیم چینج کا کہہ کر اور اب تو خیر کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے دوہزار آٹھ میں ثبوت دیئے تیس سالوں سے مجھے کہتے آ رہے تھے آئی ایس آئی اور فوج مجھے بتاتی آ رہی تھی کہ جی نواز شریف اور عاصف زرداری کرپٹ ہیں بیرزیر کرپٹ تو وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ ان کو سیلیکٹ سیلیکٹ کیا گیا تو میں گزارش کر رہا تھا کہ جو خان صاحب کی سیاست ہے وہ سیاست آئین اور قانون کے دائرے سے باہر نکل گئی ہے ظاہر ہے جب آئین اور قانون کے دائرے سے باہر نکل جائے تو پھر سسٹم آٹو پر لگ جاتا ہے پھر نظام خود بخود کام کرنا شروع کر دیتا ہے پھر نظام ایسے اناثر کی سرکوبی کہوں میں یا کوئی اور لفظ کہ اس کو آئین اور قانون کے دائرے ملانے کی سسٹم کوشش کرتا ہے یہ لڑائی یہاں سے شروع ہوتی ہے پھر یا سسٹم کامیاب ہوتا ہے یا پھر وہ شخصیت کابض ہو جاتی ہے وہ جو سیاست کر رہے ہیں وہ کابض ہو جاتے ہیں ایک تو کامیاب ہوتا ہے ایک ناگام ہو جاتا ہے اب یہاں پر اگر عمران خان صاحب اس لڑائی میں کامیاب ہو جاتے ہیں جو وہ لڑنا چاہ رہے ہیں جس طرح انہوں نے سیاست شروع کر رکھی ہے جس طرح کی اگر وہ کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر عمران خان صاحب ریاست کے اوپر قابل ہو جائیں گے عمران خان صاحب پھر الیکٹڈ نہیں ہوگی اس کا انداز سیاست بھی بتا رہا ہے اور ان کی دھمکیاں بھی بتا رہی ہیں وہ دھمکیاں ہر ادارے کو دے رہے ہیں اپنے سیاسی مخالفین کو دے رہے ہیں ایک جو ابھی پرسوں ٹویٹ کیا تھا علی امین گنڈاپور نے کہ ہم پھر اسلام آباد پر قبضہ کر لیں گے اگر عمران خان صاحب کو آپ نے گرفتار کیا تو تو یہ جو رویہ ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ پاکستان میں آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہ کر سیاست نہیں کر رہے تو پھر جب ایسی چیز ہو پھر فوج کو دھمکیاں یا فوج کو نیوٹرل نیوٹرل کہہ کر ان کی تذہیر کرنا پھر سپریم کورڈ کو مسلسل دباؤ میں ڈال کر یہ کہنا کہ جی آدھی رات کو عدالتیں کیوں کھلی یہ کہنا چلے یہ بھی برداشت ہو جاتا ہے لیکن پھر آئی جی کو دھمکی لگانا کہ او آئی جی ڈی آئی جی چلے یہ بھی برداشت ہو جاتا ہے لیکن سٹنگ جج کو یہ کہنا کہ جبا تم بھی سن لو آپ بھی سن لو آپ بھی تیار رہو آپ کے اوپر بھی ہم ایکشن لیں گے آپ کو شرم نہیں آتی اب یہ جج کے لیے الفاظ استعمال کرنا عمران خان صاحب نے استعمال کیے تو اس دن ہم بیٹھے ہوئے تھے اپنے دفتر میں تو میں نے گزارش کی کہ میں نے کہا یہ بات عمران خان بڑی گلتی کر گئے یہ برداشت نہیں ہوگی مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہے اسٹائل جو مافیا اسٹائل ہوتا ہے کہ سب کو دبا کے رکھو سب کو اپنے انگوٹھے کے نیچے رکھو اور اس طرح کی سیاست کرو تو یہ ادارے ادارے کیا ادارے تو کچھ نہیں ادارے تو ریاست اور آئین کے ماتحت ہوتے ہیں آئین کے تابع ہوتے ہیں تو آئین میں اس چیز کی گنجائش نہیں ہے تو لہٰذا اس کا ریاکشن آئے گا اور آیا اسلام آباد ہائی کورڈ میں اس کی سمعات ہوئی ایک چیز جو عمران خان صاحب کا مائنسیٹ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں میں اکثر کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب علتاف سن کے اسٹائل کی سیاست کر رہے ہیں متحدہ قومی مومنٹ جب بنی تھی یا مجھے محاجر قومی مومنٹ پھر متحدہ قومی مومنٹ تو اس وقت نعرہ جو تھا ان کا وہ تھا منزل نہیں رہبر چاہیے آج جو نعرہ ہے عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے ریڈ لائن عمران خان ہو ذنفقار علی بھٹو ہو نواز شریف ہو بینظیر بھٹو شہید ہو عاصف زرداری ہو بلاول بھٹو یہ ریڈ لائن نہیں ہے ہماری ہماری ریڈ لائن ہمارا آئین ہے ہماری ریڈ لائن ہمارا قانون ہے ہماری ریڈ لائن ہمارا نظام ہے ہم ہمیشہ آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں جمہوریت کی بات کرتے ہیں لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک الگ سے ایک سیاست لے کر آگئے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ نہیں ریڈ لائن میں ہوں میرے اوپر جو اگر قانون کے طریقے سے بھی آئے تو برداشت نہیں ہوگا پھر وہ جتھے بنا لیتے ہیں جتھے جو بنی گالا کے باہر بٹھا دیتے تو یہ جو طرز عمل ہے عمران خان صاحب کا اس پر غاہر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نے تو نوٹس لینا تھا تو اسلام آباد آئی کورٹ نے نوٹس لے لیا ہوگا ہے ایک میں واقعہ سناتا ہوں والکہ صاحب اس کے بعد میں خبر پہ آتا ہوں جو آج جو ہیرنگ ہوئی ہے اس پر میں آتا ہوں عاصف زرداری کا دور صاحب پیوز پارٹی کا اور اس وقت میڈیا روزانہ کرپشن کے قصے ترہ ترہ کی باتیں ذاتی الزامات ودا نہیں کیا کیا تو زرداری صاحب کو ان کے دوست اور ان کے جو منسٹر تھے انفرمیشن کے اور باقی جو کہتے تھے یارہ آپ کے باست حکومت ہے آپ کچھ تو کر سکتے اس میڈیا کا تو زرداری صاحب کہا کرتے تھے کہ یار چلے میں برداشت کرلوں گا اگلا آ کر ان کو خود ہی دیکھ لے گا تو پھر اگلے جو آئے انہوں نے دیکھا اس میڈیا کو تو عمران خان صاحب کا بھی کیس کچھ اس طرح کا ہے الیکشن کمیشن نے برداشت کر لیا سپریم کورٹ پاکستان کے اوپر دھون جمانی کوشش کی انہوں نے برداشت کر لیا آگے بڑھتے گئے بڑھتے گئے اور معاملہ آ گیا کہ دھمکیوں پر اتر آئے تو جب دھمکیوں پر اتر آئے تنقید الزامات الزامات کے بعد جب دھمکیوں پر اتر آئے تو پھر عمران خان صاحب کی پکڑ ہونے جا رہی ہے اور پکڑ بھی لگ رہا ہے کہ سخت ہونے جا رہی ہے اب جو خبر ہے تین رکنی بینچ نے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کی سربراہی میں انہوں نے آج جو نوٹس لیا تھا اس کی سمات کی ہے تو ان عدالت نوٹس جو میں بتا چکا ہوں کہ عمران خان صاحب نے دھمکیاں دی تھی جج صاحبہ کو اور پھر اس میں ظاہر آئی جی اور ڈی آئی جی بھی تھے اس میں جو ریمارکس نے جج صاحبہ آن کے وہ بڑے ذلچسپ میں یہ جو ریپورٹ میں خبر پڑھ رہا ہوں کہ جیو نیوز ریپورٹ کر رہا ہے اور اس میں یہ جو کیس کی سمات ہے اس میں کہتے ہیں کہ ایڈوکیٹ جنرل نے اپنے دلائل میں کہا کہ خاتون ایڈیشنل سیشن جج کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کیے گئے انہی عدالت نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے انہوں نے بتایا کہ خاتون سیشن جج کے بارے میں الفاظ استعمال کیے گئے اور عدالت نے پوچھا کہ خاتون جج کون سا کیس سن رہی تھی ایڈوکیٹ جنرل نے بتایا کہ خاتون جج شہباز گل کے ریمان سے متعلق کیس سن رہی تھی عمران خان جوڈیشری اور الیکشن کمیشن کے خلاف وہ سلسل ایسی گفتو کرتے ہیں کرتے رہے ہیں عمران خان انصاف کی راہ میں رکاوٹ بننے ہیں عدالت نے کہا کہ انویسٹیگیشن میں تو کوٹس بھی مداخلت نہیں کرتی خاتون جج کو دھنکی دی گئی اگر یہ ماحول بنانا ہے تو کام تو ہوگا ہی نہیں یعنی انویسٹیگیشن اگر ہو رہی ہو کسی معاملے کی یہ جو ریمانڈ ہوتا ہے انویسٹیگیشن کے لیے ہوتا ہے ریمانڈ دیا جاتا ہے کہ جاگر تحقیقات کر لیں عدالت کے جج رائبان کہہ رہے ہیں کہ اس میں تو ہم بھی مداخلت نہیں کر سکتے عدالت بھی مداخلت نہیں کر سکتی اگر اس طرح رہا یعنی قانون سے بالا ہو ریاست سے اوپر اگر کوئی چیز ہوتی رہی تو پھر کام تو نہیں چلے گا آگے چل کر کہتے ہیں کہ پورے پاکستان میں ججز کام کر رہے ہیں کوٹ فیصلہ دے گی تو اس کے خلاف تقریریں شروع کر دیں گے عام آدمی کو کس طرف لے جا رہے ہیں کہ وہ اٹھ کر اپنا انصاف خود شروع کریں یعنی انارکی کی طرف یعنی اگر عدالت کہہ دے کہ جی یہ فلانچور ہے اس کو پکڑا گیا اس کو سزا ہے وہ اپنی برادری اپنے جتھے اپنے قبیلے کو لے آ کر عدالت کی اوپر حملہ کر لیں سیاسی پارٹیاں برادری جتھے قبیلے ہی ہیں نا اگر عمران خان صاحب اپنے کسی چیز کو نہیں مان رہے تو عدالت کے لیے اس طرح تو پھر انارکی ہوگی یہ الفاظ جو تشریح میں کر رہا ہوں رمارک کی لیکن عدالت کے رمارکس ہی ہیں کہ پھر تو کام نہیں ہوگا پھر تو کوئی بھی فیصلہ کرے گا کوئی بھی اٹھ کر آ کر جو ہے وہ خود انصاف کرنا شروع کر دے گا یعنی پھر قبائلی سسٹم میں ہم واپس چلے جائیں گے جس سے نکل کر ہم تھوڑا سا آگے بڑھ کر تکا کر کے یہاں پہنچیں کہ ہر کسی نے اپنا اپنا پکڑا ہوگا ہونا ہے گھنڈا سا تلواریں اور سب نے ایک دوسرے کی گردنیں اتارنی ہے پھر اسی طرف جائے گا معاملہ یہ ایک بات میں واضح کر دوں کہ میں قبائلی سسٹم کی بات نہیں کر رہا یعنی ہم ایک آئینی اور جمہوری ایک بندوبست کے تحت ہیں نا تو قبائلی ٹرائبل سسٹم لوگوں نے وہ چلا بھی رہے ہیں پاکستان میں بھی مختلف جگہوں پہ بھی یہاں وہاں پر بھی جرگے کا فیصلہ مانا جاتا ہے جرگہ اگر فیصلہ کر لے تو اس کو لوگ مان لیتے پھر کسی کی حق میں ہو کسی کی خلاف ہو پھر جرگے پر چڑھائی نہیں ہوتی یہ قبائلی سسٹم سے بھی آگے کی چیز ہے انارکی کی طرف عمران خان صاحب جو ملک کو لے کر جانا چاہتے اچھا جی آگے عدالت نے کہا کہ وزیراعظم رہنے والے لیڈر سے اس طرح کے بیان کی توقع نہیں کی جا سکتی آپ وزیراعظم بنتے ہو آئین اور قانون کے تحت آپ ایک نظام کے تحت وزیراعظم بنتے ہو آپ پھر اس نظام کو ہی نہیں مانتے تو پھر عدالت کے لیے ہم تو پھر آپ سے تو یہ توقع نہیں ہونی چاہیے نا عدالت نے استفسار کیا کہ جس خاتون جج کو دھمکی دی گئی اسے اضافی سیکیورٹی دینے کو تیار ہے حکمت سے پوچھائے ڈوکر جنرل نے کہا کہ جی ہاں خاتون جج کو اضافی سیکیورٹی دینے کو تیار ہے یعنی عدالت کو یہ خدشہ ہے ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے تو پھر جج صاحبہ کو تو خطرہ ہو گیا نا ان کو تو پھر عمران خان صاحب کے چانے والے وہ آگے کہہ رہے ہیں آگے عدالت نے کہا کہ پہلے نوٹس دے کر عمران خان کو سنا جائے یا ڈیریکٹ شوکاز نوٹس دے اس پر ایڈوکر جنرل نے کہا کہ بادیو نظر میں یہ سیدھا شوکاز نوٹس کا کیس ہے جسٹس محسن اختر نے کہا کہ بہت سارے لوگ سامنے کھڑے ہوں تو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے ایسی باتیں کرنی چاہیے سوال کرنی چاہیے میڈیا کے ذریعے تو بہت سارے لوگ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں جس لمحے ہم یہ سماعت کر رہے ہیں اس وقت بھی عدلیہ کو بدنام کیا جا رہا ہوگا یعنی یہ وطیرہ بنا لیا گیا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے کہ جو عمران خان صاحب کا مقدمہ عمران پی ٹی ای کا مقدمہ پی ٹی ای کا معاملہ کسی ادارے کسی عدالت میں جاتا ہے تو یہ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اب ہی ہمیں بدنام کر رہے ہوں گے یعنی پریشر وائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا اداروں کو دباؤ میں لانے کی کوشش کرتے ہیں جو آئین اور قانون میں یقین رکھتا ہے نا وہ اداروں کو پروپیگنڈا کے ذریعے جتھوں کے ذریعے گالم گلوچ کے ذریعے دھمکیوں کے ذریعے کنٹرول نہیں کرنا چاہتے یہ عدلیہ کے اندر سخت فیل ہے یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم بات کر رہے ہیں ان کا مقدمہ سن رہے ہیں ہمیں بدنام کر رہے ہوں گے یعنی گالیاں دے رہے ہوں گے یہ چیزیں جو ہیں بڑی انتہائی وہ جو میں نے کہا رہا ہے کہ اب سسٹم آٹو میں لگ جاتا ہے تو لگ رہا ہے کہ سسٹم آٹو میں چلا گیا ہوا کہ بھائی اس کے بعد تو انار کی ہے اگر اب یہاں پر بھی نہیں رکیں گے تو پھر کہاں جائیں گے آگے سجیدہ معاملہ ہے اور صرف اسلام آباد کی ماتحد عدالت کی جج تک محدود نہیں سویل بیروکریسی اور پولیس کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں آج ایک حکومت ہے وہ چلی جائے تو کیا دھمکیاں دے گی یہاں تو مقصوص لوگوں نے پورے نظام کو جکڑا ہوا ہے اب یہ جو عمران خان صاحب نے پورا نظام اپنا یرغمال رکھا ہوا ہے پہلے مقصوص لوگ کچھ اور بھی تھے لیکن اب عمران خان صاحب ریاست کے اوپر خود ریاست بننا چاہتے ان کی گرفتاری کا آرڈر آتا ہے تو جتھے بلا لیتے ان کو سپریم کورٹ بلا لیتی ہے تو پھر وہی جو عدالت کہہ رہی ہے کہ جی پھر ہمیں بدنام کرنا شروع کر دیتے الیکشن کمیشن بلا لیتا ہے تو چیف الیکشن کمیشنر کی ایسی دیسی پھیر دیتے عمران خان صاحب اور اگر وہ کہتے ہیں خود کہتے ہیں کہ جی میرے خلاف تحریک عدم اعتماد آ رہی تھی میں نے نیوٹرلز کو یعنی آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کو کہا کہ تحریک عدم اعتماد میرے خلاف ناکام کروائے انہوں نے ناکام نہیں کروائی تو وہ ان کے پیشے پڑ گئے کہ میری مدد نہیں کی یعنی مجھے اتدار میں جائز نا جائز مجھے قابض رکھے میری مدد کرے جو نہیں کرتا ہے عمران خان صاحب اس کو گالیاں دیتے تو یہ فیل عدالت کے اندر آ گئی ہے جب یہ فیل عدالت کے اندر آئے یعنی سسٹم کے اندر یہ فیل آ گئی کہ عمران خان اپنے آپ کو ایک الگ سسٹم بنا رہے ہیں وہ جو الگ سسٹم ریاستوں کے اندر بنایا کرتے ہیں وہ مافیاز ہوتے ہیں وہ ریاست کے باہر تو نہیں ہوتا عمران خان صاحب نے نواز شریف کے متعلق تو جج صاحبان کا سیسیلین مافیا والا ایک جملہ وہ تو پکڑ لیا تھا لیکن یہ جو کچھ عمران خان صاحب کے متعلق فیل آ رہی ہے وہ بہت خطرناک ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے تین سے زائد ججز پر مشتمل لارجر میں تشکیل دینے کے لیے معاملہ چیف جسٹس کو بھیجوا دیا جبکہ عدالت نے عمران خان کو 31 اگست کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا عدالت نے کہا کہ عمران خان نیازی کو ان روٹس پر ذاتی طور پر تعمیل کروائیں اگر ریاستی ادارے کام نہیں کریں گے تو ملک کیسے چلے گا عدالت نے عمران خان کی تقریر کا مکمل ریکارڈ بھی طلب کر لیا اب یہ جو آخری جملہ جو خبر میں ہے کہ اگر ریاستی ادارے کام نہیں کریں گے تو ملک کیسے چلے گا عمران خان صاحب ریاستی اداروں کو کام نہیں کرنے دے رہے یہ فیل ہے جو ریاستی اداروں کے اندر آ رہی ہے یہ فیل ادھر ادھر سے گھونٹی پھرتی عدالت تک آگئی ہے پارلیمنٹ کو عمران خان صاحب نے مفلوج بنانے کی کوشش کی آج دوبارہ میں کہہ رہا ہوں پاکستان کی ریاست اس وقت یرغمال بنی ہوئی ہے پاکستان کا نظام یرغمال بنا ہوا ہے پاکستان کے لوگ ڈوب رہے ہیں آدھے جہاں زیادہ ملک ڈوبا ہوا ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کوئی تحرک نہیں ہے کوئی فوکس ہی نہیں ہے اس طرف کیونکہ سارا کا سارا جکڑا ہوا ہے عمران خان صاحب کی سیاست میں سارا کا سارا روزانہ اٹھ کے ایک نیا کٹا کھول دیتے روزانہ اٹھ کے کوئی نئی چیز کر دیتے پھر میڈیا پھر حکومت پھر عدالتیں پورا نظام اس طرف چل پڑتا ہے تو یہ جو اب عمران خان صاحب کی پولٹکس جو کر رہے تھے وہ اب پکڑ میں آ رہی ہے یہ سیاست زیادہ دیر چل نہیں سکتی اگر عمران خان صاحب نے آئین اور قانون کے مباطعت اور تابع رہ کر سیاست کی تو وہ سروائیو کر پائیں گے اگر نہیں کی تو ظاہر سروائیو نہیں کر پائیں گے اور اگر عمران خان صاحب اس سیاست کے ساتھ کامیاب ہو گئے تو پھر اللہ یافظ ہے اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ